ہمارننگ کے ساتھ ساڑھے ساتھ ہو رہے ہوں گے اور میں آپ کو باہر کا دکھا رہی ہوں آج دھوپ نہیں ہے بادل ہیں اور تھوڑی تھوڑی ہوا چل رہی ہے زیادہ ہوا نہیں چل رہی ہے تھوڑی تھوڑی سی ہوا چل رہی ہے آپ کو مارننگ کی چھوڑی چھوڑی آوازیں آ رہی ہوں گی پنچی ہو گی اور اور جلدی دکھا گر میں لیتی سائد اور اچھے سے ہوا جاتی اس کے بعد میں اندر آگئی ہوں اور یہ دیکھا ہے دبھی بھی سوکے اٹھ گیا تھا یہ تھوڑا لیٹ ویڈیو ہے لیٹ ویڈیو ہے سارے آٹھ نو بجے قریب کا اور اس سمیں بچوں کو بیجی رکھنا سب سے مسکل ہوتا ہے سب سے زیادہ مسکل ہوتا ہے بچوں کو بیجی رکھنا تو یہاں پر میں اس کو کلر کر رہا ہے تاکہ بیجی لے بچوں کو تو الگ رکھتا ہے مالی دن روز بھی شکیر کے لاس Being مالی کے لیٹ ویڈیو ہے سب سے ملون بیجی رکھنا لیٹ ویڈیو ہے ماری دن روز بھی شکیر ڈیو ہے مان ایمید دیکھونے بہت ڈکتیں بہت ڈکتیں بہت ڈکتیں ہیں گناہ یہ ہے میں بھی بھائی کرنے میں کھڑی ہوئی تھی ابھی سامسے پانچ بجرہ ہیں میں بھائی کرنے میں کھڑا ہوا جائے ہائی نہیں تک اپنے 5 زیادہ کھڑے ہوگی تھی کہ اب بہر آکے کھڑے نہیں ہوسکتے تو ابھی تو تھوڑا سچ لگتا ہے کہ دن کمرے میں رہتے 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 تو میں بات کر رہی تھا کہ لیچشفت میں تیارت ہوتا ہے میرا 34 س local start ہوتا ہے اور اب دین دن نزدیک آ رہے ہیں تو دیلیوری کے لئے میں نے کچھ چیزیں آرڈر کرنی ہے کچھ چیزیں بھی اور آرڈر کرنی ہے کچھ چیزیں سبسل پرسکتے ہیں اور کچھ چیزیں کچھ الگ چیزوں سے بھی سبسل دیتے ہیں آپ کو پتہ چاہے گا آنے والے ویڈیو میں جب چیزیں آ جائیں گی جو میں نے آرڈر کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں گی کہ میں نے کیا آرڈر کیا ہے کیوں آرڈر کیا ہے میلی سسٹر آنے والی ہے تو ابھی وہ ایک مدب اس کو ٹائم ہے آنے میں جب وہ آئے گی تو میں آپ کو اسے ملواؤں گی جائے اسی بات ہے تو بس ابھی میں نے بتایا آپ کو تھرٹی کوروی کی شٹارٹ ہو گیا ہے اور اس سمیں تھا بال بہت اچھے ہو گئے بالوں کا جھرنا ٹوٹنا ایک دم سے روک گیا ہے یہ چیز دیکھیں بہت کسی ہوتے ہیں کیوں بھی آپ لوگ پتہ ہے نا مانسون کے ٹائم پر بال ٹوٹنا ایک دم سے بند ہو گئے تھے اگر نئے بھی ڈنکے بال ان کے دو ٹوٹنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور میرے بال تو بہت اوٹ بہت ٹوتے تھے دیکن ادوی کے ٹائم پر بھی یہ ہوا تھا بھی میرے بال جھرنا ٹوٹنا ایک دم سے بند ہو گئے تھے اور بال بہت اچھے ہو گئے تو ترسی ہوتی دیکھ کے میرے بال جھرہے تھے لوگ بولتے تھے ، کہ ایتنے کم ہو گئے والا بہت اچھے ہو گئے لیکن میرے سکن جو ہے وہ کافی ڈل ہو گئی اور یہ دیکھئے فیس پہ اگر آپ نے خود دکھ رہا ہوگا تو میرے ون سائیڈ فیس پہ دانے دانے ہو گئے ہیں اور نوج پہ بھی عجیب سا ہو گیا ہے میں ڈیفائن نیکر پاریوں کیا ہو گیا ہے اب بھی بولتی ہیں اور جو کوئی مجھے دیکھتے ہیں ویڈیو کال میں یا نورمل ایسے دیکھتا ہے وہ یہ بولتا ہے کہ تمہیں نوج عجیب سی ہو گئی ہے ریڈنس آ گئی ہے اور پتہ نہیں کیا 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 چیزیں ہو گئی ہیں تو بس یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں پیروں میں سویننگ بہت زیادہ ہو گئی ہے کمر اور پیٹ میں اتنا درد ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر پرگننٹ ڈیڈی فیس کی ہوگی اپنی پرگننسی کے ٹائم پر تو بس کچھ ایسا ہے میں نے یہ بول رہے کہ مجھے کچھ ایلگ سا ہو رہا ہے لیکن ہاں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اسی وجہ سے بلوگ جو ہے میں بنانے کوئسس کرتی ہوں دن میں ہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ریشٹ کر لو پیڑا دوی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑا بہت پڑھانا لکھانا اس کو سب سے جادہ مسکل کام ہے اس کو انگیج کرنا اس کو انگیج کر کے رکھنا بہت مسکل ہوتا ہے تو ابھی دھوڑا ہونی چا گیا ہے کھیلنے کے لیے پیڑا آئے گا میں اس کو تھوڑے پڑھاؤں گی اس کو کلر کروں گی پھر وہ ٹی وی دیکھے گا اور اس کی بھی عادت نہیں ہے کہ دن میں سو جائے کبھی سو جاتا ہے کبھی نہیں سوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو پورا دن انگیج کر کے رکھنا بہت مسکل ہو جاتا ہے مہم اور ممی ہیں گھر پر تو ممی مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیتی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ پریسان کرتا ہے تو تھوڑا سا دکھت ہو جاتا ہے بچوں ساتھ بھی سب لگائی جاتا ہے اور آپ لوگ بتائیں گے کہ آپ لوگ کیسے چل رہا ہے ان کی ڈیلیوڑی ہو گئی ہے مجھے بتائیے گا کمنٹ کر کے اور میرے بلوگ کیسے لگتے ہیں ویڈیو کیسے لگتے ہیں یہ بھی آپ لوگ کمنٹ کے بتائیے گا چلیے ابھی ملتی ہوں میں آپ لوگوں سے تھوڑی دیر میں اب تک اپنا خیال رکھئے اور فرینٹس ہی دیکھیں جب میں آپ لوگوں سے بات کرنے بعد میں اندر چلی گئی تھی گھڑی بات ہے گھنٹے کے بعد میں نے دیکھا باہر بہت اچھا موسم ہو گئے تو بہت اچھی تیج ہوا چل رہی تھی باریس جیسا لگ رہا تھا باریس تو نہیں ہوئی پر موسم بہت بہت اچھا ہو گئے تو اور میں نے اس کو تھوڑا سا کیا ہے آپ لوگ کو دیکھ رہا ہوگا کیا بہت اچھا ہوا چل رہی ہے بہت مجھے آگیا تھا جب ایسے موسم کا کب سے انتجار تھا اور موسم کافی ٹھنڈا ہو گیا ہے ابھی میں ہاتھ بک بھی نیچے کھل رہا ہے تو میں ابھی جاؤں گی تھوڑی دل میں اسے لے آؤں گی اوپر تو ہائے پرینٹس اپی سام کی بجگے ہیں ساتھ ساڑے ساتھ ہو رہا ہوگا اور میں نے ابھی چائے پیا ہے اور آج موسم بہت اچھا ہو گئے تو چائے پینے کا مجھے ہی آگیا اور بس میں موسم بھی آج میں باہر ہی بالکری میں ہی تھی اتنا اچھا مطلب بھی سوچ لیجئے کہ پہلی بار مطلب اس گھر اس سیجن کا پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اتنا اچھا موسم بنایا ہے حالانکہ بار اس پھر بھی نہیں ہوئی لیکن ٹھنڈ ٹھنڈ ہوا چل رہی تھی تیج ہوا چل رہی تھی تو مجھے بہت اچھا لگا آج باہر بیٹھے ہوگی اس ٹائم پر اتنی گھر نہیں لگتی ہے کہ آپ پورا دن اندر ایسی یا کولن میں بیٹھے رہو اب باہر کی ہوا بھی ضروری ہوتی ہے مطلب باہر بھی نکلنا ضروری ہوتا ہے پورا دن ایک ہی کمرے میں بیٹھے بیٹھے بھی منوب جاتا ہے کب تک آپ گھر کے اندر قیدر ہوگی لیکن موسم ہی ایسا نہیں تھا کہ باہر نکل سکو لکھتو آج جب موسم اچھا ہوا تو میں بہت دیر تک باہر بیٹھے لئے آدھوک بھی آج کو بچے سے کھیلا ہے بہت اچھے سے کھیلا ہے تو بس ابھی ہم نے چائے پیا ہے چائے پینے کے بعد ممی کھانا بنا رہی ہے رات میں سمپل سا ہی کھانا ہم لوگ کھاتے ہیں سبجی روٹی اور سونے سے پہلے دودھ پی لیتے ہیں تو بس یہی ایک روٹین رہتا ہے پورا میرا پریننسی کا میں کوسس کرتے ہوں اور اچھے بلوک بنانے کے لئے لیکن اب تو دن بھی پاس آ رہے ہیں تو بلوک کیا بنے گا اب مطلب بلوک تو ایسی ہی جائیں گے ڈیلی کے لیکن اب میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ مجھے جانا ہے بلڈ ٹیسٹ کے لئے میں کل پرسوں میں بلڈ ٹیسٹ کے لئے جاؤں گی تو اس کی رپورٹ سے با جائیں گی تو سب میں آپ لوگ ساتھ سیئر کروں گی کہ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں اور اب تھوڑا سا تینسن بھی ہو رہا ہے مطلب جسے دن نازدیکھاتے ہیں دیلیوری کو لے کر خیر میں اتنا کوئی تینسن نہیں ہے کہ نورمل ہو جیسی سیکسن ہو جیسا ڈاکٹر بولیں گے ابھی تو میری داکٹر نے کچھ بھی نہیں بتایا ہے کہ ہاں مطلب ابھی تک ہونے کچھ ڈیلیوری کو لے کر ابھی کچھ نہیں بولا ہے انہوں نے میلے جتنے بھی سکین ہوئے ہیں جتنے بھی چکرک ہوئے ہیں سب نورمل گیا ہے تو ابھی تک کہ ڈاکٹر نے ایسا کچھ نہیں بولا ہے کہ ڈیلیوری نورمل ہوگی یا سی سیکسن ہوگی ایسا کچھ بولا نہیں ہے تو اس لئے مجھے بھی بڑا کنفیوجن ہے کیونکہ جو ڈیسیجن ہماری ڈاکٹر ڈیسیجن لیں گی وہ ہی ماننا ہے اگر وہ نورمل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ سی سیکسن کے لئے بول دیں گی تو اس میں کوئی آرگو نہیں ہے پہلا بھی میرا سی سیکسن ہوا تھا وہ کوئی وہ ہی نہیں ہے کہ ہم نورمل کے لئے جب اجسدی ٹرائی کریں جو بھی ڈیسیجن ہوگا ڈاکٹر کا ہی ہوگا تو ڈاکٹر جیسا بولیں گی بیسا ہی لیں گے چلیے ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں تب تک اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے میری بلوگ کو ملتے ہیں ملتا ہوتا ہے ملتا ہوگا ملتا ہوتا ہے